پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا ہر پہلو ہی روشن ہے اور اتنا روشن ہے کہ اس کی روشنی سے پورا جہاں روشن ہے سبحان اللہ اور پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اگر بات کی جائے اللہ اکبر تو جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو یوں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آپ جیسا جمال والا کسی مانے جنہ ہی نہیں یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا آپ جیسا چاہتے تھے آپ کو ویسا ہی بنایا گیا سبحان اللہ یعنی یہ کیسا امتیاز ہے اللہ اکبر کہ بے عیب تو دیگر انبیاء بھی ہیں ان میں بھی حضور بدرجہ اولا ہے حضور کی شان اس میں بھی ورا الورا ہے مگر یہ جو چوتھا مصرہ ہے کہ آپ جیسا چاہتے تھے آپ کو ویسا ہی بنایا گیا یہ امتیاز تو صرف میرے حضور کا ہے آپ سوچے تو صحیح وہ بنانے والا خالق مالک وہ وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک جب حسین بناتا ہے تو کمال کر دیتا ہے جب جمیل بناتا ہے تو کمال کر دیتا ہے پھر بھی محبوب کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ جیسا چاہیں گے آپ کو ویسا بنائیں گے اللہ اکبر ایک نکتہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت تک کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ حضور تو ہمارے جیسے تھے بلکہ جو حضور کا دیوانہ آشک اور غلام ہوگا حضور کا امت ہی ہوگا وہ تو کہے گا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ اور تم ساتھ و ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی رب نے فرمایا پیارے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تمہیں یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا آپ سبحان اللہ کہتے جائیے کیونکہ آپ کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان ہو رہی ہے عرض و سما شجر و حجر فرشتے جاندار چرند و پرند اور جنہوں انسان کی تخلیق سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کی تمہید ہے دنیا میں سیرت کا موضوع صدا بہار ہے جس پر کبھی خضا نہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ اللہ کی عطا سے اللہ کے کرم سے یہی وہ موضوع ہے جو ہماری کامیابیوں کا زامن ہے رسول کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی کے عرض و سمانے نسل انسانی کے لیے نمونہ کاملہ اور عصوہ حسنہ بنائے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے معامولات زندگی ہی قیامت تک کے لیے شعار و میار ہیں یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے یہوں میں ولادت سے لے کر روز و سال تک کہ ہر ہر لمحے کو قدرت نے محفوظ کر دیا ہے سبحان اللہ لہذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت و اکملیت ہر قسم کے شک و شبے سے محفوظ ہے دنیا انسانیت کسی بھی عظیم المرتبت ہستی کے حالات زندگی معامولات زندگی انداز و اتوار مزاج و رجحان حرکات و سکنات نشست و برخواست اور آدات و خیالات اتنے کامل و مدلل طریقے پر دنیا کی کسی حسنی کی نہیں ہے سوائے میرے آقا کے سبحان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک جزیہ سبحان اللہ تحریری شکل میں دنیا کے سامنے ہے یہاں تک کہ آپ سے متعلق افراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کی تفاصیل بھی سنت کے ساتھ سیرت و تاریخ میں ہر خاص و عام کو الحمدللہ میسر ہے وہ متعلق کر سکتا ہے اس لیے کہ اس دنیا فانی میں ایک پسندیدہ کامل زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسلام کو نظام حیات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ حیات بنائے دنیا میں ہر لمحہ ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا آپ کی سیرت سنائی اور بتائی جاتی رہے گی پھر بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان پرانا نہیں ہوگا یہی موجزہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی تفسیر ہے ورفعنا لکا ذکرت کسی کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی کائنات میں کہیں نہ کہیں حضور کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیسے تو بھائی پوری دنیا میں پوری کائنات میں حضور کے چانے والے ہیں حضور سے محبت کرنے والے ہیں اللہ اکبر اور ہر شیح حضور سے محبت کرتی ہے اور اگر میں اس سے آگے کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ بھائی حضور کا ذکر تو کائنات میں ہر لمحہ ہو ہی رہا ہے مگر بلند آواز سے بھی ہو رہا ہے آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے بھائی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب دنیا میں کسی کونے پر ازان نہ ہو رہی ہو سبحان ایک جگہ ازان ختم ہوئی دوسری جگہ وقت شروع ہو وہاں ازان شروع ہو گئی پھر اس کے بعد وہاں ختم ہوئی اس سے اگلی جگہ شروع ہو گئی تو یہ سرکل چلتا رہتا ہے وقت کا اور پوری دنیا میں ازان ہوتی رہتی اور جب ازان ہوتی ہے تو اس میں صدا بلند ہوتی ہے کہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آکار سبحان